جی اسلام علیکم ڈراب شپنگ کو لے کے آج کل مارکٹ میں کافی جرچہ چل لی ہے بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ڈراب شپنگ جو ہے وہ حلال ہے بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے حرام ہے لیکن میری آج کی اس ویڈیو کے اندر جو ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ڈراب شپنگ کے حلال اور حرام کے بارے میں نہیں ہیں بلکہ اچھے ریسورسز کے بارے میں ہیں دیکھیں ڈراب شپنگ کا جو اس وقت ٹاپک ہے یہ مارکٹ کے اندر کافی زیادہ ہوت ہے بہت سارے لوگ آج کل ڈراب شپنگ کرنا بھی جا رہے ہیں بہت سارے لوگ کر بھی رہے ہیں لیکن جو سب سے بڑی پرابلم آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اچھے ریسورسز کا ملنا جو کہ ریل مانوں میں صحیح والی ڈراب شپنگ کر رہے ہیں وہ بہت مجھگیل ہے اس کے پیچھے جو مجھے ریزن سمجھ آتی ہے وہ ایک ہی ہے back in 2017 18 جب ایمیزون کی بات پاکستان میں کی جانے لگی سنی بھائی was the very first guy جنہوں نے ایمیزون پی ایل کے بارے میں پاکستان میں بات کی تو اس وقت پی ایل کے جب discussion ہوتی تھی تو گری تو دور کی بلیک تو دور کی بات گری کے بارے میں بھی کبھی بات نہیں کی جاتی تھی زیادہ تر چیزیں وائٹ ٹیکنیک سکھائی جاتی تھی کہیں کہیں کو گیو ویز کی مد میں گری ٹیکنیک کے بارے میں discuss ہوتا تھا تو ہوا یہ کہ جب wholesale کی باری آئی تو wholesale میں جب یہ شروع کیا تو انہوں نے بھی mostly وائٹ ٹیکنیک اور گری کبھی کچھ بیچ میں آ جاتا تھا otherwise زیادہ تر وائٹ ٹیکنیک کے بارے میں ہی سکھایا گیا تو پی ایل سے اور wholesale سے جتنے student اس پورے tenure میں نکلے ان سب کو وائٹ ٹیکنیک کے بارے میں زیادہ پتا تھا تو اس وجہ سے وہ جو پوری کی پوری کھیپ آئی وہ آئی ہی وہ جن کو ethical business سکھایا گیا اور انہوں نے ethical business آگے کیا اور مزید آگے لوگوں کو سکھایا لیکن dropshipping کے ایسا subject آئے پاکستان میں جو کہ ہو تو بڑے عرصے سے رہا ہے لیکن اس کے بارے میں زیادہ سکھایا نہیں جاتا تھا پھر جب لوگوں نے دیکھا کہ پیسے کی بھرمار ہے training ہی training ہر طرف ہو رہی ہے تو کیوں نہ dropshippers بھی training کروانا شروع کرے تو dropshipper میں سے unfortunately جو لوگ market میں آئے اور انہوں نے training کروانا ہی شروع کی انہوں نے start ہی black اور grey ٹیکنیک سے کیا بہت سارے لوگوں نے وہاں سے trainings بھی لی اب جب وہ خیپ آگے نکلی تو اس میں زیادہ تر لوگ وہ ہی تھے جن کو سکھایا ہی black گیا جن کو سکھایا ہی grey والا method گیا تو ان کو white method کا جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو market میں white method کے ساتھ وہ کام نہیں کر پائیں گے تو یہ ایک سب سے بڑی وجہ بنی اس پورے model کو خراب کرنے میں دو کے market کے اندر اس وقت بہت سارے ethical dropshipping کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں even بہت سارے اب ایسے service provider بھی آگے ہیں even ایسے trainers بھی آگے ہیں جو کہ legitimate طریقے سے اس model کو بھی کر رہے ہیں خیر وہ حلال حرام والے method میں میں نہیں جاؤں گا وہ ہر ایک اپنا اپنا fail ہے جس کو جس طرح سے لگتا ہے لیکن یہاں پہ point of discussion یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ black technique کے اوپر کام کریں گے یا grey technique کے اوپر کام کریں گے تو کہیں نہ کہیں دیکھیں آپ کے ملک کا نام خراب ہو رہا ہے back in 2012 اور 2013 میں ہمارے پاس ایمازون کے rights تھے اس وقت کیوں گئے ہمارے ہاتھ سے یہی ایک کالی کردوتوں کی وجہ سے یہی ایک جو ہمارے غلط طریقہ کار تھے business کرنے کا اس کی وجہ سے ہی اس وقت بھی ہمارے rights جو ہیں remove کیے گئے تو مجھے کہیں نہ کہیں خدشہ ہے کہ جس طرح سے حرکتیں چل رہی ہیں جس طرح سے ایک massive level کے اوپر black techniques کو use کرتے ہوئے dropshipping کو بدنام کیا جا رہا ہے یہی وجہ بنے گی ابھی دوبارہ ہمارا blockage کی اور وہ مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ دن دور ہے کہ جب ہمیں once again کوئی نہ کوئی strike ایسی آئے گی کچھ نہ کچھ ایسا ہمارے اوپر جو ہے penalty ضرور impose کی جائے گی آنے والے چند دنوں مہینوں کے اندر جس کی وجہ سے once again پاکستان کو نقصان ہوگا تو آپ سب لوگوں سے یہ request ہے کہ خدارہ بڑی محنت کی گئی ہے 2017 سے لے کے 2021-22 تک دن رات مختلف لوگوں نے اس کے اوپر محنت کی اس کے بعد جا کے پاکستان کو دوبارہ اس list کے اندر ڈالا گیا تو چند روپیوں کی خاطر اپنا اور اپنے ملک کا نام خراب مت کریں یہ بڑی مشکل سے آگے بڑھنے لگا ہے یہ کاروان جو چلا تھا 2017 میں بڑی مشکل سے یہ کاروان بنا ہے پلیز اس کو تباہ مت کریں پاکستان اس وقت ایک برے حالات میں سے گزر رہا ہے تو آپ خدارہ سیاستان بننے کی کوشش نہ کریں جس طرح انہوں نے ملک کو لوٹ کے کھا لیا اب ہماری بار یہ ہے کہ ہم اس ڈگر پہ مت چلیں کہ ہم بھی وہی حرکتیں شروع کر دیں دیکھیں پھر آپ میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا حلال طریقے سے جب اچھا پیسہ موجود ہے اس بزنس میں حلال طریقے سے جب اچھی روزی کما سکتے ہیں تو کیوں ہم دون امری کے طریقے پہ جا رہے ہیں آج آپ ایک گڑی لینے کی خاطر ایک اچھا موبائل لینے کی خاطر اگر اس طرح کی کوئی غلط غلیز حرکتیں کریں گے جس سے نہ صرف آپ بلکہ لاکھوں ہزاروں لوگ جو کہ اس ڈومین میں جنہوں نے قدم رکھا ہے اور لاکھوں لوگوں کے چولے جلنا شروع ہوئے کیوں آپ ان کے چولے دوبارہ بند کروانا چاہتے ہیں تو خدارہ خود بھی ہوشکین آپ ان لیجئے اور تھوڑا سا ملک کا بھی خیال کیجئے یہ نہ صرف آپ کا بلکہ ہمارے ملک کا بھی نقصان ہوگا تو اس چیز کو آوائیڈ کیجئے ایتھیکل طریقے سے وائٹ ہیٹ کے ذریعے آپ ڈراب شپنگ کریں آپ ہول سیل کریں آپ پی ایل کریں آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا لیکن غلط طریقے سے کریں گے تو یہاں تو نقصان ہوگئی ہوگا اوپر جا کے بھی اس کا خمیصہ بغوت نہ پڑے گا تو اس چیز کو تھوڑا وائٹ کیجئے